اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سگھ لوگ آج جو میں آپ کو ایک کلر کا کام دکھانے جاری ہوں یہ جو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ نیچے کلر بال ہوتے ہیں اوپر سے تازے بال آ جاتے ہیں تو پھر وہ بال بہت برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور کلائنٹ چاہتا ہے کہ ان کی پوری لک جو ہے وہ نیو ہو جائے اور بالوں میں شائن اور گلوسی بن جائے تو اس طرح کی لک جب ہمارے پاس کلائنٹ کی آئے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور ہاں ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کلائنٹ نے اپنے بالوں میں جو ریولون کا مٹالک ڈائے ہے وہ خود سے اپلائے کر لیا تھا اور اس نے مجھے بالکل آنسٹلی بتایا کہ میں یہ کر چکی ہوں اب آپ میرے بالوں کو خود اچھا سا کر دیں اب پچھلی ویڈیو میں کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا آپ برینڈ کون سا یوز کر رہی ہیں تو جی دیکھیں یہ پوسٹ کوم پروفیشنل کا کلر میں استعمال کر رہی ہوں اور اس وقت میں نے اپنے ہاتھ میں پی سیون کلر لیا ہے پی سیون جو ہے وہ ہمارا لفٹر کلر ہے جو ہمارے بالوں کو سیون لیول تک لفٹ کرتا ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کے بالوں میں میں پی سیون اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ انہوں نے ریولون جو ہے نا میٹالک جو ہے وہ لگا لیا تھا اور یہ بلیچ ان کو بالکل بھی نہیں کروانا تھا انہوں نے کہا آپ جتنا لفٹ ہو سکتا ہے لفٹر کے ثروہ کر لیں تو میں نے پی سیون ویڈ ڈبل فورٹی ڈبل فورٹی کا مطلب ہے کہ ہماری جو ایک ٹیوب ہوتی ہے نا وہ سکسٹی ایمل کی ہوتی ہے اس میں ہم نے ون ٹوئنٹی ایمل جو ہے فورٹی وولیوم لینا ہے سب سے پہلے جو ان کی نیو گروت آئیے روٹس پہ ہم نے ابھی نہیں لگانا فورٹی وولیوم کبھی بھی روٹس پہ نہیں لگایا جاتا یہ میں آپ کو اپنی تمام ویڈیوز میں بتا چکی ہوں آپ نے روٹس سے 0.5 سنٹی میٹر چھوڑ کے یہ جو مکسچر ابھی بن رہا ہے پی سیون اور فورٹی وولیوم کا یہ ان کی جو نیو گروت اور جہاں تک ان کا جو ہے ریبلون متیلک لگا ہوا ہے وہاں ہم اپلائے کریں گے اچھا فرنٹ پہ انہوں نے کیونکہ جب بھی کلائنٹ کلر لگاتا ہے نا گھر میں تو وہ ہمیشہ فرنٹ پہ ہی لگاتا ہے اور بیک پہ اتنا زیادہ کلر اس کے ایکسس میں نہیں ہوتا کہ وہ اس کلر کو لگائے تو اس لیے اس کلائنٹ نے بھی اپنے فرنٹ پہ ہی اتنا ڈاک ریبلون لگا لیا تھا اس وقت ہم جو پی سیون ویڈ فورٹی وولیوم لگا رہے ہیں وہ ان کے ان بالوں پہ لگا رہے ہیں جو ڈاک لیول کے ہیں جو نیو گروت بھی ہے اور جس پہ ریبلون کا ڈاک کلر لگا ہوا ہے روٹس پہ ہم نے نہیں لگانا اور اس وقت جو ہے ہم فرنٹ کو پہلے اس لیے کور کر رہے ہیں کیونکہ ان کا فرنٹ پہ مٹیلک لگا ہوا ہے بیک جو ہے وہ ان کی ایکسس میں نہیں تھا تو بیک پہ ہم بعد میں لگا رہے ہیں اور بیک پہ جو ہے اتنا بال مطلب کوڈڈ لیئر آف مٹیلک تھا بھی نہیں اس نے صرف ایک دفعہ لیا تھا ڈیلی روٹین میں یا منتھلی روٹین میں مٹیلک لگانے کی عادی نہیں تھی تو اس کو ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے لیفٹر اور فورٹی وولیوم سے اس کے لیول کو جو ہے وہ سیون لیول تک اچیف کر لیں اب یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ جب ہم پی سیون کو لگا کے سیون لیول کا لیول اچیف کر لیں گے تو پھر ہم اس کو کروائیں گے واش اچھا روٹس جو ہے نا وہ ہم نے لگانی ہے ٹوئنٹی وولیوم کے ساتھ پی سیون کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ہم پہلے پی سیون جو ہم نے لگایا ہے نا سب سے پہلے ہم نے اس کو کروانا ہے واش اور کیونکہ فورٹی وولیوم بھی ہے لفٹر بھی ہے تو ہمارا بالوں کا جو پی ایچ لیول ہے نا وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے واش کے لیے جو ہم شیمپو یوز کریں گے نا وہ ہم ٹیکنیکل شیمپو یوز کریں گے ٹیکنیکل جو شیمپو ہے ہمارے پوستکرم پروفیشنل میں یہ آپ کے ہیئر کے پی ایچ لیول کو بیلنس کرتا ہے آپ کا جتنا ہائی جو بھی وولیوم آپ یوز کرتے ہیں جس سے آپ کا اکثر ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا جو بالوں کا پی ایچ لیول ہے وہ اب پہ چلا جاتا ہے فورٹی وولیوم کے ساتھ یہ جو ہمارا ٹیکنیکل شیمپو ہے یہ آپ کے جو ٹیکنیکل ہی آپ کے بالوں میں جتنا ٹیمپریچر ہائی کیا ہوگا اس کو ایک میڈیم ٹون پہ لے آئے گا یا ایک نارمل ٹون پہ لے آئے گا میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ اب کلر کی ویڈیوز میں آپ لوگ اتنا زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں دیکھتے ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ٹیکنیکل ہی باتیں بھی آپ کو آسان الفاظوں میں سمجھاؤں کیونکہ بعض اوقات کچھ خواتین ایسی ہیں جو ہاؤس وائف ہیں اور جو میرا چینل بہت ہی ریگلرلی دیکھ رہی ہیں تو ان کے جو کوششنز ہوتے ہیں لازمی ہیں وہ کوئی بیوٹیشن نہیں ہوتی تو ان کے کوششن تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ہی نہیں ہوتے اور وہ آسان الفاظوں میں سننا چاہتی ہیں تو اس لیے میں اپنے ویڈیو کے اندر کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو ایزی وے میں جو ہے بتایا جائے اب دیکھیں ان کے بالوں کو ہم نے ڈرائی کیا تو ان کا بالوں کا جو ڈاک لیول تھا یا جہاں پر مٹالک تھا وہ ہمیں ایک لیول سیون تک جو ہے اپنے کلائنٹ کا مل گیا اب اس کلائنٹ کی جو وش تھی نا وہ سیون پوائنٹ سیونٹی تھری کی تھی لیکن سیون پوائنٹ سیونٹی تھری کو اچھیف کرنے کے لیے ہم لوگ نائن پوائنٹ سیونٹی تھری کی جو ہے وہ گلاوسنگ بنا رہے ہیں گلاوسنگ دیکھیں ہم بنائیں گے نائن پوائنٹ سیونٹی تھری سے وہ اس لیے کیونکہ گلاوسنگ تھوڑی سی ماسک آرگن آئل اور ڈیولپر کے ساتھ تھوڑی سی ہو جاتی ہے مائلڈ اور گلاوسنگ ہم بنا رہے ہیں ٹوئنٹی وولیوم سے اب اس گلاوسنگ کو جو ابھی ہم بنا رہے ہیں اچھا گلاوسنگ کی میرے چینل پر بہت ڈیٹیل میں ویڈیوز موجود ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہیئر کلر کے کام میں جو بھی کلر کرتی ہوں اس کے بعد گلاوس لازمی کرتی ہوں ایک تو گلاوسنگ سے آپ کا شیڈ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے آپ کے بالوں میں شائن آ جاتا ہے سلکی سموت ہو جاتا ہے یہ گلاوسنگ کا فائدہ ہوتا ہے گلاوسنگ کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پر ہیئر گلاوسنگ لکھیں گے تو آپ کو وہ ویڈیوز بہت ڈیٹیل میں جس میں ہم نے صرف گلاوسنگ کیے تاکہ آپ لوگ کی جو کنفیوجن ہے وہ دور ہو جائے اور اس کے علاوہ آپ جب گلاوسنگ لگائیں گے تو آپ نے پورے بالوں میں اوپر سے لے کے نیچے تک اچھا یہاں پر بھی آپ نے روٹس پہ یہ گلاوسنگ نہیں لگانی کیونکہ گلاوسنگ ہم روٹس پہ اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ روٹس کو جو ہے ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا ڈارک اب جب ہم گلاوسنگ میں ماسک آئل وارٹر ڈیویلپر یہ ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو ہماری جو پرادکٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے مائلڈ ہو جاتی ہے یعنی وہ کلر کو انہینس کرتی ہے اور آپ کے بالوں میں شائن لے کر آتی ہے یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے گلاوسنگ بنا رہے ہیں اور گلاوسنگ ہم کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کرتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اب یہ مٹیریل جو ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم نے اپنے ہیر جو سیکشننگ کرنی ہے فورس سیکشننگ کرنی ہے جس طریقے سے ہم ریبارننگ وغیرہ کا جو بھی مٹیریل لگاتے ہیں اپنے فورس لائسنگ میں یہ مٹیریل روٹس پہ سے چھوڑ کے آپ نے اپنے نیچے سے لے کے اینڈ لینگ تک یہ مٹیریل تمام بالوں پہ بہت اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے اچھا کوشش کرنی ہے کہ ہیر گلوسنگ تھوڑے سے سیمی ویٹ ہیر پہ لگائی جائے گلوسنگ اگر ڈرائے بالوں پہ لگائیں گے تو اس کا اس طرح سے ریزلٹ اور مزہ نہیں آئے گا جس طریقے سے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہیر گلوسنگ ہمیشہ تھوڑا سا بال آپ کا سیمی ویٹ ہلکا سا کے بالوں میں تھوڑا سا مویسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ ہیر گلوسنگ کو لگائیں ہیر گلوسنگ کو اچھے طریقے سے اپلائے کریں گے ہیرز کے اندر اچھے طریقے سے ملسیفائے کریں گے اس کے بعد جب پندرہ منٹ گزر جائیں گے تو ہم اپنے روٹس کا کلر لگائیں گے روٹس کا کلر ہم نے کیسے لگانا ہے ابھی آپ کے سامنے ہم نے جو بالوں میں گلوسنگ لگائی وہ 9.73 سے لگائی لیکن اس میں ہم نے بہت سارا مٹیریل مکس کیا اب وہی کلر 9.73 ویٹ 20 والیوم ہم نے جسٹ کلر اینڈ ڈیویل پر مکس کیا اس مٹیریل کے اندر جو ہم نے روٹس پہ لگانا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی ماس کوئی سیرم کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم نے جسٹ ان کی روٹس کے اوپر ایک تچ اپ دینا ہے وہ اس لیے کہ ایک تو روٹس تھوڑی سی بیلنسنگ ڈارک رہے ہیں گلوسنگ کی طرح لائٹ نہ ہو کلائنٹ کے بالوں میں کوئی گری کوریچ کوئی کچھ بھی نہیں تھا جسٹ فل ہیئر کو ہمیں فریش کرنا تھا بلیک کو ختم کرنا تھا اور نیچے کے بالوں کو جو پہلے سے کلر ہوئے تھے ان کو فریش کرنا تھا یہ تمام کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے کیا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا آپ لوگ کا یہ بھی مسئلہ حل کروں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرائز نہیں بتاتی دیکھیں پرائز ہمیشہ کلر کی جو ہے وہ کلر کے کام کے اکارڈنگ ہوتی ہیں کبھی بھی میں آپ کو آن لائن اس طرح بال دیکھے بینا بالوں کی سٹویشن دیکھے بینا پرائز نہیں بتا سکتی آج میں آپ کو اس کلائنٹ کے جو بالوں پہ میں نے جتنا بھی کام کیا ہے اور ان کی لیند بھی آپ دیکھ لیں کتنی ہے ان کا جو ٹوٹل بجٹ لگا ہے وہ تقریباً ٹین تھاؤزنڈ کا لگا ہے ان بالوں پہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ابھی آپ نے تمام سٹیپس دیکھے تمام اس کے بعد واش اس کے بعد سیٹنگ اس کے بعد آئرن سارا ٹریٹمنٹ یہ سب کچھ کر کے اس کلائنٹ کو کیونکہ یہ ابھی شاید ٹو ڈیز ہوئے ہیں یا تھری ڈیز ہوئے ہیں یہ ہم نے کام کیا ہے تو مجھے ایکچول کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سالون میں جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ ریسپشن پہ ہوتی ہے کام الگ جگہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں تو آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو مجھ سے اکثر میں اس لیے آپ لوگ کو کوئی ریپلائی نہیں کر پاتی اکثر کہتے ہیں کہ آپ جو کام کرتی ہیں اس کی پرائز بھی بتایا کریں اس کا یہ بھی کیا کریں تو آج آپ لوگ کا یہ بھی شکوہ میں نے دور کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا خوبصورت ہو گیا گلوسنگ سے شائننگ سے آپ دیکھیں کہ نیچے ہم نے کلر لگایا بھی نہیں تھا ہم نے جسٹ گلوسنگ کی تھی اور اس کے باوجود ان کے بالوں کا ایکول اوپر سے لے کے نیچے تک تمام شیڈ ایسا ہو گیا جیسے تمام ہیر کو ہم نے تازہ کلر کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دوسری ویڈیو سے چینج ہے اس کی ٹیکنیک تھوڑی سی چینج ہے کیونکہ ہم ہر کام کو کلر کا جتنا بھی ہمارے پاس کام آتا ہے وہ ہیر کے اکارڈنگ وش کے اکارڈنگ لیول کے اکارڈنگ کلائنٹ کی چوائس کے اکارڈنگ اس کو کرتے ہیں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں ہمیشہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کلائنٹ کی وش کے حساب سے کرنا ہوتا ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا اس میں سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کے لیے ملا ہو تو لازمی ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی Thank you